کافروں کے جو کوٹ ہیں وہ بھی حضور کی عزت کے بارے میں فیصلے دیں اسٹریلیا کا کوٹ کہتا ہے کہ حضور کے خلاف بات کرنا یہ کوئی آزادی ازارے رائے نہیں ہے یہ ہے ورفانہ اللہ کا ذکر یہ تھی آپ نے اپنی قسمت دی کر لیں نا جی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا جب یزیدی سر کاٹ کے لے جا رہے تھے تو تو راستے میں رات پڑ گئی تو وہاں ایک یہودیوں کا کنیسہ تھا کلیسہ تو عیسائیوں کا ہوتا ہے کنیسہ یہودیوں کا تو وہ یہودی جو عالم تھا اس نے کہا کہ وہ نہیں پتا تھا اس کو کہ یہ سارا مارکہ ہے کیا وہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ ان سے پیسے دے کر لے گیا سہری کے ٹیم ہوا تو امام علی مقام نے پھر قرآن پڑا تو وہ یہودیوں کا عالم جو ہے بات جوڑ کے کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جب وہ صبح پیسے اس نے دیئے اور سر اقدس انہوں نے لے لیا تو اس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو وہ یزیدی کہنے لگے یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا ہے انہوں نے کہا یہ جو مبارک سر کاٹ کے تم لائے ہو نا مجھے ان سے کلمہ ملا کہنے لگا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا وہ کہنے لگا اس نے تاریخی بات کہی اس نے کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے نا کلمہ پڑھ تم کلمہ پڑھ کے تو ایسی حرکت کی اور تم مجھے تو اس کٹے ہوئے سر سے کلمہ بھی مل گیا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا کہ پاکستان بنا حضور کے نام پر اور ان ججوں کو عزتیں ملے ہوں حضور کے نام پر اور بڑی بڑی کرسیاں ملی ہوں حضور کے نام پر بڑی بڑی مراعات اب بھی یہ لے رہے ہیں جبکہ تھر کے بچے جو ہے وہ پیاس سے مر رہے ہیں اب بھی ان کی تنخواہیں کام نہیں ہوئیں یہ نہیں کہ حضرت عمر کے دور کی طرح جب قات پڑا تو سارے عمال جو تھے اور سارے گورنر جو تھے اور جتنی بھی ذمہ دار آنے حکومت تھے ان کے خرچے بالکل زیرو ہو گئے پیسے جو نہیں تھے اب ان کے خرچے اسی طرح ہی ہیں بلکہ ان کے ٹی اے ڈی اے اور ان کے جناب وہ سالانہ وہ کیا کہتے ہیں جو ترقیان لگتی ہیں وہ ساری لگ رہی ہیں اور ان کے پروٹوکول آگے گاڑیاں پیچھے گاڑیاں اب بھی ان کا وہی نظام چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی حضور کی عزت عبرو پر انہیں جو ہے وہ آسیہ گناگار نہیں نظر آئی عجیب بات ہے نا اس کو کٹے ہوئے سر سے کلمہ مل گیا میں حیران ہوتا ہوں کہ اسٹریلیا جیسے وہ ملک جو ہے اب ان کے بارے میں میں کوئی سخت لفظ تو نہیں کہتا جنہوں نے حضور کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دے جائر ہے گلت ہو کی محمد سے وفا تو نے آنا اور یہ تو نہیں آنا کی محمد سے وفا تو نے تو مراد کوئی کوئی بھی حضور سے وفا کرے اور تورات کے اندر صرف حضور کا نام چوم لے گناہگار اس زمانے کا سب سے بڑا گناہگار چوم لے اور مر جائے تو قوم اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے تیار نہ ہو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرما دے کہ یہ جو بندہ مرا ہے نا آپ اس کو غسل بھی دے اور اس کا جنازہ بھی پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کی تو کوئی بندہ بھی نیکی کا گواہ نہیں ہے فرمایا میں نے اس کو اپنے حبوب علیہ السلام کا نام چونتے ہوئے دے اس باستے میں تو یہ دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے تو ہم موسیٰ کبھی دعا نہیں نکلی جو حضور سے بے وفائی کرتے ہیں اور کبھی ان کے موسیٰ بھی حضور کی عزت کی بات کبھی نہیں نکلی جب ان کے پاس کوئی اسلامی کیس جاتا ہے تو ان کے نتھنے پھول جاتے ہیں جیسے ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ہم ہماری داڑیاں اگر کوٹ میں کوئی داڑی والا چلا جائے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے یہ بھی لوگ پاکستان میں موجود ہیں یہ بھی لوگ پاکستان میں موجود ہیں ہماری پگڑیاں دیکھ کر ان کو حضم کچھ نہیں ہوتا یہ تو بچے ہونا ہے ہماری پگڑیاں اور داڑیاں بھی ان کو حضم نہیں ہوتی اور حضور کی عزت کا کیس چلا جائے تو ایسی تشریح کرتے ہیں کہ نہ وہ تشریح ہم نے کوئی سنی ہے نہ کوئی پڑھی ہے ہم بھی آخر بوڑے ہو گئے پڑھتے پڑھاتے